اگر آپ کو مندر دکھاتے ہیں کہ وہ کیسا ہے یہاں پہ تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے اور پتھروں کے درمیان چلتے ہوئے کافی دشوار گزار راستے سے اوشالی سے ہم کی طرف جاتے ہوئے ہم جب سڑک کنارے پہنچے تو یہاں پہ ہمیں وہ مندر نظر آیا تو ہم آپ کو یہ مندر دکھاتے ہیں ابھی یہ سیڑھیاں ہیں جو ہمیں اس مندر تک لے جائیں گی یہ میں اوپر جا رہا ہوں تین چار پانچ سات آٹھ نو دس بارہ تیرہ چودہ پانچ سو سترہ سیڑھیاں چار کر میں اس مندر کے قریب آیا ہوں کافی پرانا مندر ہے اس کی نیٹیں اکڑ چکی ہیں اور یہ میں چاروں طرف سے کوشش کروں گا آپ کو دکھانے کی یہ دیکھیں یہ بہت ہی پرانی یہاں پہ بنی ہوئی ہے انتے لگی ہوئی ہیں تو یہ چاروں طرف سے میں آپ کو مندر دکھانے کی پوشش کروں گا تقریباً یہ سو ڈیڑھ سو فٹ انچا مندر ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کوشش کروں گا اس کے اندر جانے کی اور یہ دیکھیں یہ بھی سامنے کسی امارت کے اثار ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئے ہیں اور یہ اس مندر کی دیوار ہوگی کبھی کسی دور میں باہر کا ویو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ نیچے ہمارے ساتھی رومی صاحب اور ساکیب صاحب سیم صاحب کھڑے ہیں رومی صاحب اس وقت ایڈیوینچر کرنے کی باہر پور کوشش کر رہے ہیں جب اوپر کھڑا ہوگے دکھا رہا ہوں تو ابھی انہوں نے ایڈیوینچر کر کے دیوار پہ چاڑ چکے ہیں تو بہت ہی پیارا منظر ہے جب کبھی یہ مندر یا قلعہ عباد ہوگا تو انتہائی خوبصورت لوکیشن پہ انتہائی خوبصورت جگہ پہ ہوگا جی اس وقت یہ میں دکھا رہا ہوں ہم آپ کو ابھی ہم واپس جا رہے ہیں نیچے تو کافی ڈینجرس جگہ ہے یہ لیکن ہم نے آپ کو دکھانے کے لیے اس ایڈوینچر کو بھار پور کیا ہے یہ دیکھیں جی ہوا آنے کے لیے جگہ رکھی ہوئی ہے ادھر اب آگے جالیں چلے جی میں اب آگے جاتا ہوں چلا تو راستہ بہت شار تھا اور یہ سیڑھیاں ہیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ وہ سیڑھیاں ہیں جس پر سے چڑھ کے ہم اوپر گئے تھے ابھی اس جگہ کو دیکھ کر اس کلے کے مندر کو دیکھ کر میں جو کلے کی دوسری طرف ایک اور مندر نظر آ رہا ہے میں آپ کو اس طرف لے جاؤں گا باقی دوست بھی ادھر جا رہے ہیں ابھی میں سیڑھیاں اتر رہا ہوں تو ابھی اس مندر میں جا کے دیکھتے ہیں کہ وہ کیسا ہے یہ ودی سونس کے سر خوشاب کا علاقہ ہے یہاں پہ اکثر پرانے مندر اتے ہوں گے بڑی تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے اور اوپر بادل بھی نظر آ رہے ہیں لیکن آپ کو دکھانے کے لیے ہم یہ ایڈونچر کرتے ہیں ہمارے ویڈیوز کو لائک کیجئے گا تاکہ ہم اور بھی آپ کے لیے ایسی ویڈیوز تیار کریں اور ہماری رہنمائی بھی کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے دوسرے مندر کی طرف پہنچ چکے ہیں کافی پرانا ہے ظاہر وقت نے اس کی نامناسب دے اقبال کے وجہ سے خراب کر دیا ہے اس کی اینٹوں کو بھی خراب کر دیا ہے اس کے علاوہ وہ سامنے بھی ایک قلعہ کا امارت نظر آ رہی ہے جو تقریباً ختم ہو چکی ہے اس کے اثار نظر آ رہے ہیں تو وہاں پہ جانا ممکن نہیں ہے اس لیے میں آپ کو ادھر نہیں لے جا سکتا یہ دیکھیں کہ کیسے پہاڑوں کے درمیان اس قلعہ کو تعمیر کیا گیا اور یہاں پہ مندر تعمیر کیے گئے ایک یہ والا اور ایک یہ والا